زلے سریسلہ میں چور نے آٹی سی بس کی چھوڑی کی اور ٹکٹ وصول کر کے مسافروں کو سڑک کے بیچ چھوڑ دیا ریاست دلنگانہ کے زلے راجنہ سریسلہ میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس نے سب ہی کو حیران کر دیا پتہ جارہا ہے کہ یہاں ایک چور نے آٹی سی کی بس چھوڑی کی اور مسافروں کو بس میں بٹھا لیا پھر ٹکٹ کے پیسے لینے کے بعد انہیں سڑک پر بیچ میں چھوڑ دیا اس واقعے سے پولیس اور سرکاری اہلکار بھی حیران رہے تلنگانہ کے راجنہ سریسلہ زلے میں چور آر ٹی سی بس کو ہائی جاک کر کے ڈریور کی طرح مسافروں کو لے کر چلا گیا راستے میں جب ڈیزل ختم ہو گیا تو اس نے اسے وہی پر چھوڑ دیا راجنہ سریسلہ زلے میں پیر کو پیش آنے والے یہ واقعہ حال ہی میں سامنے آیا ہے مخامی لوگوں اور پولیس کی طرف سے دی گئی تفصیلات کے مطابق سیدھی پیٹ سے تعلق رکھنے والے سوامی سیدھی پیٹ ہیدراباد سے آٹی سی کے لیے اپنی بس گرائے پر چلا رہے ہیں اس کے بس ڈریور نے اتوار کی رات ایم پی ڈی او آفیس میں بس کھڑی کی اور اسے لاک کیے بغیر ہی چلے گئے سریسلہ زلے کے گمبی راو پیٹ منڈل کے شریگڈہ سے تعلق رکھنے والے راجو نے بس چوری کی اور اسے ویملوارا لے گیا پیر کی صبح وہ کئی مسافروں کو بس میں سیدھی پیٹ لے گیا اس نے بس ٹکٹ کے نام پر مسافروں سے پیسے بٹو رہے چونکہ یہ آٹی سی بس تھی اس لیے کسی کو اس پر شک نہیں ہوا سریسلہ میں بس سرم پلی نیرولا روٹ پر رک گئی ڈریور نے مسافروں سے کہا بس میں ڈیزل ختم ہو گیا پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا بتا گیا ہے کہ ایک گھنٹے بعد بھی ڈریور نہ آنے کی وجہ سے بس میں موجود تمام مسافر دوسری گاڑیوں میں چلے گئے سیدھی پیٹ ڈیپو سے تعلق رکھنے والے آٹی سی ڈریوروں نے جو وہاں سے گزر رہے تھے بس سڑک کے کنارے پڑی دیکھی اور اپنے کنٹرولر کو فون کیا انہوں نے بس کے مالک سوامی کو اطلاع دی اور وہاں جا کر بس کو خبزے میں لے لیا چوری کے واقعے کے سلسلے میں سیدھی پیٹ پولیس سٹیشن میں شکاہ درچ کرائی گئی تھی ون ٹون سی آئی کرشنا ریڈی نے بتا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزم راجو کی شناک کی گئی اور اسے پکڑ لیا گیا بیورو ریپورٹ اہج نیوز اہج نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں